آپ کا یہ میکسیمم ایک کلاس کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ پینتالیس منٹ کا ہوتا ہے اگر آپ مختلف ادارے دیکھیں تو یہ پینتیس منٹ سے لے کر پینتالیس منٹ تک کی ہی ایوریج ہے کہ بہت بڑا کیا تو کبھی پچاس منٹ کر لیا ورنہ عام طور پر اداروں میں پینتیس منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے چالیس منٹ کا ہوتا ہے یا حد پینتالیس منٹ کا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بھی میرا سیبس بڑا ہے میں آپ لوگوں کو قرار ہوں میرا پینت آپ کا چار گھنٹے کا ہے شاید نہیں یقینا اگر ساری کے انڈیا اگر آپ ان چار جی لے جائیں گے تو باقی لوگ پھر کیا کریں گے؟ یہ بڑی شکایت ہے آپ سے جو ریسرچ بتاتی ہے ارتکاز کا دورانیاں تیس سے چالیس منٹ کا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا ارتکاز تیس منٹ کے بعد بھٹکنے لگ جاتا ہے کچھ کا پینتیس منٹ کے بعد بھٹکنے لگ جاتا ہے کچھ کا چالیس منٹ کے بعد تو جو ارتکاز کا دورانیاں ہے وہ عمومی طور پر تیس سے چالیس منٹ کا ہوتا ہے اب جب پینتالیس منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں سے ایک دو منٹ استاد کے آنے کے رسمی کلمات کے وہ نکال دیتے ہیں آپ ایک دو آخر میں وہ نمٹتے نکال دیتے ہیں تو پینتالیس منٹ کی کلاس میں ایکچوال کوالیٹی ٹائم موثر وقت استاد کو کتنا ملتا ہے تقریباً چالیس منٹ پینتالیس منٹ کی کلاس میں چالیس منٹ کی کلاس میں پینتیس منٹ ملتا ہے تو جو پیریڈ تیس سے لے کر پینتالیس منٹ کے درمیان رکھا جاتا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ ٹائم کے بعد ذہن بھٹکنے لگتا ہے اب میری کلاسیں تو دس دس گھنٹے کی مشتمل بھی ہوتی ہیں کہ صبح سے لے کے شام پر دس گھنٹے کی کلاس پر آ رہا ہوں میں اور آج میں نے صبح ندیم رشید صاحب کو شکایت بھی کی اس بات کی لوگ کہتے ہیں میرا پیریٹ لمبا ہے تو میں نے کہا کہ میرا پیریٹ چھوٹا بہت ہے کہتے ہیں کیوں تو میں نے کہا کہ آئندہ سے جب آپ نے یہ کورس کروانا ہے تو مجھے چوبیس سے تیس گھنٹے چاہیے ابھی آپ لوگوں کہ میں نے چودہ سے سولہ گھنٹے میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بیغام پہنچانا ہے اپنا سارا لیکن ایکچولی مجھے اس کورس کے وہ نتائج لینے کے لیے جو میں لے سکتا ہوں یقین کے ساتھ مجھے اپنے پر یقین ہے اور آپ پر اعتماد ہے کہ ہم یہ لے سکتے ہیں اس کے لیے میں چوبیس سے تیس گھنٹے چاہیے تھے تو میں نے آج نے کہا ہے کہ دوبارہ جاں کوئی مجھے بلائیں تو مجھے اتنا ٹائم دیا جائے لیکن ارتکاز جو ہے وہ تو تیس سے چالیس ملڑ کے بعد ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا اب آپ دیکھیں اگر میرے جو آپ سے میں گزشتہ تین دن سے بات کر رہا ہوں کہ میں آدھے گھنٹے کے اندر اندر یا تو کوئی نہ کوئی اکٹیویٹی کرواتا ہوں آپ لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہوں آپ کو بریک دیتا ہوں میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ تیس منٹ مسلسل میں صرف بولتا رہا ہوں مجھے جب سم کلاس کر رہے ہیں مجھے کوئی ایسا سپیم بتائیں کہ اس ٹائم کے اندر سر آپ نے تیس منٹ مسلسل بول لیں کوئی نکلے گا کوئی بھی ایسا نہیں نکلے گا بریک خد دس منٹ کی دس سیکنڈ کی ہو یعنی کہ بریک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چکر لگا کے آئیں بریک جو میں بول رہا ہوں اس سے آپ کا ذہن ہٹا دیا جائے آپ کا تمام فوکس میری طرف ہے نا تو اگر میں کوئی ایسی بات کروں کوئی ایسا خوبارہ فلان ہے آپ نے اچھا کھڑے ہو جائیں اب بظاہر تو میں نے آپ کو ایکسرسائز کروانی ہے اور ایکسرسائز کروائی بھی ہیں اب آپ سے کہا باڈی کو سٹیچ کریں یہ کریں یہ کریں اس کے بعد دوبارہ آجیں وہ ایک منٹ کے اندر آپ کو میں نے سبق بھی دے دیا بریک بھی دے دی ریلیکس بھی کروا دیا اور دوبارہ سے اگلے تیس منٹ کے لیے تیار بھی کر لیا تو کلاس کے دوران اس طرح کی بات کر دینا اگر آپ کو دو پیڑڈ اکٹھے پڑھانے پڑھ جائیں سادزہ کو کہ بھی آج یہ بچوں کا سبق سر پر آگیا ہے تو اپنے تین ہی پیڑڈ پڑھانے ہیں بعض وقت کہا جاتا ہے کہ دو پیڑڈ بسلسل لے لو ایسا بھی ہوتا ہوگا نا اس وقت اس سادزہ کے چاہیے کہ پچیس تیس منٹ کے بعد پینتیس منٹ کے بعد کوئی ایسی ایکٹیویٹی خواہو آدھے منٹ کی ہو بچوں سے اور کوئی بات چیت اچھا یار بہت پڑھ لیا کتاب بند کرتے ہیں اچھا آپ کوئی بات کرتے ہیں کالب جلدی چلے گئے تھے تو بتائیے گھر جا کے کیا کیا کوئی اس طرح کی بات بریک کا مطلب ہے کہ اس سبجیکٹ سے تھوڑی دیر کے لیے اسے ہٹا دیا جائیں پھر دوبارہ لے آیا جائیں تو ارتقاض بڑھ جاتا ہے پبلک سپیکنگ میں عام طور پر تو آپ کا ٹائم ہے ہی اتنا جتنا وہ ارتقاض کا ہے لیکن یہ آپ کے لیے حتمی نہیں ہے آنے والے وقت میں جہاں پر میں کھڑا ہو کہ آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں در حقیقت اکیلہ عارف صدیقی پورے پاکستان کو نہیں سکھا سکتا اگر آپ ترقی افتہ ممالک کو دیکھیں تو ان کی ترقی میں لوگوں کے جوش وربلے امید میں خود پر شکین میں اس ملک کے پبلک سپیکرز نے جسے ہمارے یہاں خطیب کہتے ہیں پبلک سپیکر نے ایک نمائیہ کردار ادا کیا تو اب یہ کام بسیکلی آپ کا ہونے جا رہا ہے چند مہینوں بعد آپ لوگوں کے بڑھنے ہیں سامین بڑھنے ہیں آپ کا دورانیاں بڑھے گا پھر چھے ماہ گزر جائیں گے پھر سال گزر جائے گا پھر اس کے بعد کتنے مدارت ہے پاکستان میں کہاں کہاں تربیت ہوتی ہے تو بجک وقت کوئی ایک آدمی بھی تمام جگہ پر حاضر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ لوگوں کی ذمہ داریاں ہوگی کہ آپ وہاں جائیں جو کام میں کر رہا ہوں گی کوئی آپ کریں تو آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ارتکاز کا دورانیاں جو ہے وہ اتنا ہے تو آپ نے گفتگو کو اس دیکھے سے ارینج کرنا ہے ایکٹیفٹیز ایسے کرنی ہے کہ پورے دن کی بھی اگر آپ کورس کروا رہے ہیں برکشپ کروا رہے ہیں تو آڈینس کو سامین کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھنا ہے ٹھیک ہے